اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسرائیل کی جانب سے اب ایسے مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسے میڈیا ہاؤسز کو نشانے پر لے لیا گیا ہے اور درجنوں آفیسز جو ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے جو اسرائیلی مظالم دنیا بر کو دکھا رہے تھے ہماس کے آتھوں اسرائیلی فوجوں کی رسوائی ان کے ائر ڈیفنس سسٹم کی پسپائی اور درجنوں کی تعداد میں ان کے فوجیوں کی جو برائے راست ہلاکت کی جو فوٹیجز ہیں جو تصاویر ہیں جو خبریں ہیں وہ نشر کرنے پر اس تمام تر میڈیا کو اسرائیلی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے تمام تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سا میڈیا جو ہے غزہ کی پٹی میں ان کے دفاتر کو تباہ کر دیا گیا ہے آگے پڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں اس وقت یہ ایک بڑی ہڈ لائن دنیا بھر کے میڈیا میں ہے کہ اسرائیل نے میڈیا ہاؤسز پر بڑا حملہ کیا ہے اور یہ حملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آرہا ہے جب اسرائیل کی جم سے فضائی حملوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے ایک ہی وقت میں ایک سو ساٹھ کے قریب اس کے لڑاکہ تیار غزہ کی فضائی حدود میں آتے ہیں بمباری کرتے ہیں میزائل برساتے ہیں اور جس کا نظیرہ میں ابھی تک کا جو فکر سامنے آرہا ہے ایک سو چالیس سے اوپر ہلاکتیں شہادتیں جو ہیں وہ تجاوز کر چکی ہیں اور زخمیوں کی تعداد تقریبا ہزاروں میں ہے استمام تر معاملے میں اس وقت جو سب سے اہم ترین چیز ہے جس پر اس وقت سب سے زیادہ مظامتیں آرہی ہیں دنیا برسے انسانی حقوقی تنظیموں کی جانب سے انجیوز کی جانب سے اور دیگر جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ اس وقت بہت ہی خوفناک حملے سامنے آئے ہیں غزہ کی پٹی میں موجود بلخصوص سب سے بڑا میڈیا نیٹورک جو قطر بیسٹ ہے جس کو الجزیرہ ٹی وی کہا جاتا ہے اور الجزیرہ ٹی وی ایسا میڈیا نہیں ہے جس طرح سے آپ کو عربیہ نیوز نظر آتا ہے عرب نیوز نظر آتا ہے یا خلیج ٹائمز یا دیگر الجزیرہ ٹی وی جو ہے یہ اتنا امپارٹن ٹیلیوین ہے اتنا اہم ترین میڈیا ہے کہ جب سعودی عربیہ نے قطر پر پابندیاں لگائیں تو ان پابندیوں کی فرست میں جو چیز شامل تھی جو پابندیوں کی وجہ بنی اس میں الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹنگ اس کے نشر ہونے والے پروگرام اس کی انویسٹیگیٹر سٹوریز اور اس کے صحافی شامل تھے یہ اس قدر کریڈیول اس قدر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم دنیا میں کیونکہ قطر بیسٹ ہے اور اس میں یہ دنیا بھر میں اس کے تمام طرح نیٹورکس موجود ہیں ان کی انویسٹیگیشن بڑی پراپر ہوتی ہے اس وقت اسرائیلی مظالم کو یہ بڑے زبردست طریقے سے ہائلائٹ کر رہے ہیں آپ ان کا اس وقت ویب سائٹ جا کر دیکھیں ان کا ٹیلیوین دیکھیں تو آپ کو لگے گا ایک ایک سیکنڈ کی بھی اپ ڈیٹ یہ مس نہیں کر رہے ایک ایک جو ڈتھ ہو رہی ہے شادتیں ہو رہی ہیں جو لوگ زخمی ہو رہے ہیں جتنے مزائل حملے ہو رہے ہیں جتنی بڑی پسپائی جتنے بڑی رسوائی ہو رہی ہے اسرائیل کی وہ تمام طرح چیزیں الجزیرہ ٹی وی بڑے کھلے الفاظ میں دکھا رہا ہے یہی وہ وجہ بنی جو اسرائیل کو نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابل قبول نہیں تھی اور اس نے الجزیرہ ٹی وی کو بالاخر اس کے دفتر کو ہی نشانہ بنا ڈالا اب یہ دفتر ان کا غزہ میں موجود تھا یہ ایک تیرہ منزلہ امارت تھی اور اس میں صرف الجزیرہ ٹی وی کا دفتر نہیں تھا بلکہ اس میں امریکہ کے سب سے بڑے جو خبر ادارہ ہے جس کو نیوز ایجنسی بھی کہا جاتا ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اس کا دفتر بھی اسی امارت میں تھا اس کے ساتھ ساتھ میڈل ایسٹ آئی میڈل ایسٹ منیٹر اس طرح کی جو ادارے ہیں ان کے دفات یہاں پر موجود تھے جو بڑے میڈیا ہاؤسیز ہیں میڈل ایسٹ کے حال سے بڑے اپ ڈیٹ رکھتے ہیں تمام تر صورتحال سے اور ان کی رپورٹنگ اسرائیل کے گلے پڑ رہی تھی اب اس وقت کیا ہو رہا ہے الجزیرہ ٹی وی کی جائم سے جو یہاں پر ایک وضاحتی بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے جو تمام تر چیزیں بتائی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس تمام تر معاملے کی بڑے لیول پر اس کی تردید کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں یہ نہ صرف آزاد یہ صحافت پر حملہ ہے بلکہ اسرائیل بنیادی طور پر اپنے مظالم سے دنیا بھر کو پہلو تہی کروانے کے لیے ان کی توجہ نہ آسکے اپنے مظالم چپانے کے لیے سب سے زیادہ کیونکہ جو میڈیا اس کے خلاف بول رہا تھا جو اس کی مظالم اکسپوس کر رہا تھا اس نے اس میڈیا پر ہی حملہ کر دیا اب اس تمام تر صورتحال میں الجزیرہ ٹی وی کی جائم سے بتائے گیا کہ ایک گھنٹہ پہلے اس حملے کے ایک گھنٹہ پہلے ان کو فون کارل اسرائیلی ف فورسز کی جائم سے سامنے آئی جس میں اسرائیل کی ائر فورس نے ان کو آگاہ کیا کہ ہم اس امارت کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں جس میں آپ موجود ہیں آپ اس امارت کو خالی کر دیں یہاں سے اپنے حملے کو باہر نکالیں تاکہ آپ لوگ تو بچ جائیں اس صورتحال میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس میں اسوسییٹڈ پریس میڈل اسٹ آئی اور کچھ دیگر ادارے موجود تھے ان کا تمام تر عملہ اس کو ایک گھنٹے کے نوٹسنگ پیریڈ میں ان کو باہر نکلنا پڑا یہاں سے اور اس کے بعد وہ تمام تر مناظر فلم آئے گئے جس میں الجزیرہ ٹی وی کی امارت جو ہے اس پر میزائل برسائے جا رہے ہیں اور اس وقت تمام دنیا جو ہے وہ اس مام تر معاملے پر اپنے سخت جو ہے وہ مضمتی بیانات جاری کر رہی ہے اس حال سے اہم ترین چیز کہ الجزیرہ کو نشانہ کیوں بنایا گیا یہ بنیادی طور پر الجالہ بیلڈنگ تھی جس میں مختلف ریاشی جو اپارٹمنٹ سے وہ بھی موجود تھے یہاں سے وہ تمام تر فوٹیجز آن ایر ہو رہی تھیں وہ تمام تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی سخت اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے اسرائیل کی شہروں کے اندر ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر کیونکہ الجزیرہ ٹی وی کی ایکسس اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ قطر بیس ٹیلیوین ہے یہ اور اس حساب سے اسرائیل میں اس کو رسٹرکٹ کیا گیا ہے اسرائیل کے اندر اس وقت ایک بغاوت ہے شہروں میں ازجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ عکومت کے خلاف نکلے ہوئے ہیں کیونکہ لو لوگوں پر ایک جنگ مسلط ہو چکی ہے اور وہ جنگ خود ان کے ملک کے ہی غلط فیصلوں غلط اقدامات اور وہ ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے مسلط ہوئی جو انہوں نے اپنے پروں پر خود ایک کلاڑی ماری اس لئے اسرائیلی عرب جو ہیں ایک جانب وہ نکلے ہوئے اور دوسری جانب جویش جو ہیں یہودی نکلے ہوئے ہیں وہ ان عربوں پر وہ جو عرب مسلمان اسرائیل کے اندر رہ رہے ہیں ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں اس صورتحال میں آج ہی کے دن گیاروں لوگ کو مار دیا گیا ہے ب اور یہ وہی لوگ تھے جو اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے پھر اس وقت جو یہودیوں کے حملے ہو رہے ہیں مسلمان پر اس نے بھی درجنوں کی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں ملاک کو نقصان پہنچ رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو رہے ہیں اس صورتحال میں لبنان اور بالخصوص اردن کی جانب سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اسرائیل میں گھسنے کی کوشش کی ان لوگوں پر بھی فائر کھول دیا گیا اس میں بھی کچھ لوگ کی شہادتیں ہوئیں معاملہ اس وقت بڑ واضح ہے اسرائیل کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بڑے زبردستے کے سے اخصوص کر رہا ہے الجزیرہ ٹی وی اور تمام عرب میڈیا کو آپ دیکھیں کہ ایک بے غارتی اور بے شرمی کی چادر اوڑے ہوئے یہ اپنے تعلقات بچانے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں ان کے ہاں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے ہو رہی ہے جو الجزیرہ ٹی وی کر رہا ہے اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح الجزیرہ ٹی وی کو آپ دیکھ لیں پریس ٹی وی کو آپ دیکھ لیں یہ ہیں وہ ادارے جو اس وقت ورپورٹنگ کر رہے ہیں جو وہاں پر ہو رہا ہے یعنی پریس ٹی وی کو چلیں آپ ایران بیسٹ ٹیلیوین کہیں گے قطر کے کیا انٹرسٹ ہیں جزیرہ ٹی وی آپ دیکھئے افغان وار کو یہ کور کرتے ہیں افغان پیس پراسس کو انہوں نے ہوسٹ کیا اور اب غزہ میں جو معاملات ہوئے زبردست قسم کی ایک ریال ٹائم میں کوریج ان کی رہی اور ایک ایک چیز انہوں نے ایکسپوز کی کہ کیا کیا کر رہا ہے اسرائیل غزہ کے اندر کتنی پ دیفن سسٹم فیلیرز کی وجہ سے ہماس کے راکٹیسن کی شہروں کے اندر گرے کتنے ڈرون حملے ہوئے کتنے مزائل ہماس نے اسرائیل کے اندر ڈالے یہ تمام طرح چیزیں بڑے زبردست قسم کی جا رہی تھیں اس لیے اسرائیل کو یہ تمام طرح معاملہ اپنے خلاف جاتا ہوا نظر آیا اسی کے ساتھ اسرائیل کے اندر اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے فیس بک ویٹس ایپ انسٹاگرام اس طرح کے جو پلیٹ فارم سے وہاں پر چیز اسرائیل کو لیمیٹڈ کیا جا رہا ہے جو چیزیں اسرائیل کے اگنسٹ جا رہی ہیں جو ٹرنڈ اسرائیل کے خلاف ٹیوٹر پر جا رہے ہیں اس صورتحال میں یہ دیکھئے کہ ایک پسپائی ہے ایک ایجانی کیفیت ہے اسرائیلی حکومت کے لیے کو یہ ہماسی اسی طاقت ان کے دانت کھٹے کر چکی ہے ان کی جڑیں کاٹ رہی ہے اس صورتحال میں انہوں نے اپنا غصہ اسی طرح سے نکالنا کبھی میڈیا پر حملے کرنا ہے کبھی انہوں نے عام شہر یوں کو نشانہ بنانا ہے کینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کریں اللہ حافظ